آج جو مضمون میں نے اس کا چناؤ کیا ہے یا خداون نے جو میری رہنمائی کی ہے یہ ایک ایسا مضمون ہے جو کہ بڑا عام فہم ہے شاید بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں ہمیں اس کا پتہ بھی ہے لیکن دو ٹوک یقوب نے بھی اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ ہم جو ہے ہم سے مراد ایماندار دیکھیں اکثر خطا کرتے رہتے ہیں اور خطا کرنے کے بعد جو ہماری جسم کی حالت ہے سمجھو وہ پاکیزگیز رہٹ کر ناپاکی کی طرف جاتی جاتی ہے تو یہاں پر جو خاص بات آج خدا ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم ہمارے پاس ایک ریموٹ کنٹرول ہونا چاہیے جس سے ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں ہم کس طرح کنٹرول کریں جس طرح ہم ایک ٹی وی کو اگر ہمیں کوئی پروگرام پسند نہیں ہو غلط پروگرام آ رہا ہے تو ہم اس کو شاید آگے کر دیتے ہیں یا اس کو ہم نہیں کرتے ہیں اس طرح سے ہمیں اپنی زبان کو بھی جو ہے اس طرح کرنے کی دودھ اس کی سب سے بڑی باب کیا کہ وہ خطا جب کرتی ہے تو اس سے ہمارا بدن ہماری روح ہماری جان کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا لیکن خدا کی یہ مرضی کلام مقدس کے مطابق یہ ہے کہ ہر ایک ایماندار وہ اپنے زبان پر قائم رہے اس کا مفہوم صرف یہی ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے کول و قرار کو چیک کرنے کی ضرورت ہے اصل بات جو خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں سننے میں تیز ہونا چاہے اور بولنا تمہارے لیے جتنا بھی کم سے کم ہو کم سے کم بولیں تاکہ آپ کی روح آپ کا بدن خطہ وار نہ بن سکے لیکن ہمارے یہاں پر الٹ ہے بعض اگر ہم ایک آدمی کو بات کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ختم ہی نہیں کرتا ہے آپ ٹاک شوک دیکھ لیں ادھر دیکھ لیں ان کی باری بھی نہیں ہو جو تو بولنا شروع کر دیتا ہے یہ ایک نیچرل قسم کی شیطان نے ایسا وہ کیا ہے کہ وہ دوسرے کو موقع نہیں دیتے یعنی وہ دوسروں کے دماغ کی دعی کر دیں گے لیکن وہ سننے کی جو ہے عادت جو ہے وہ نہیں ہے ان کے اندر لیکن وہ بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے سو اس لیے اگر آپ پہلے باپ کی شبیس نی آیت پہ دیکھیں والے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اب یہ دینداروں کی بات ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں یسو مسیح کے نام لیوہ ہیں تو لکھا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے کر دے تو اس کی دینداری باطل ہے سمجھ رہے ہیں آپ باطل ہے نپات ہو جاتی ہے زبان کو لگام دینا یہ ایک نہائیتی بہت ضروری ہے سو کلام مقدس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خدا کے بندہ یکوب نے کی ہیں بلکہ انسان کو اماندار کو کیونکہ یہ خط امانداروں کو بھائیوں کو لکھا گیا ہے خدا کی کلیسیا کو لکھا گیا ہے وہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو شخص اپنے زبان کو کابو میں نہیں رکھتا وہ اپنے سارے بدن کو بھی کابو میں نہیں رکھ سکتا اور آگے جو دو تین مثالیں بڑی زبردست مثالیں دیوں پہلی مثال کہا دی ہے کہ گھوڑا ایک بڑا جانور ہے شاید ہم اسے ہاتھ سے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اور یہ شاباش کے طور پر انسان کی ذہنیت کو بڑا کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اس اتنے بڑے گھوڑے کو چپا جنی چپا صرف ہوتی ہے لگام جو اس کے موہ میں ڈال لیتے ہیں لگام ڈالتے ہیں تو اس سے آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اتنی بڑی چیز کو اتنی بڑی کیا کہتے ہیں لگام سے اس سے کنٹرول کرتے ہیں آپ اور اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام لیتے ہیں وہ آپ کے اختیار میں آ جاتا ہے اور جس طرح چاہتے ہیں جہاں چاہیں گھما دیں ان کو اور جس طرح جو اس پر لوڈ کر لیں آپ چاہے اس کو ریسنگ کے کام لے چاہے اس کو گھوڑا گاڑی بنا لیں کچھ بھی کریں اس کو آپ کے اختیار پر دوسری مثال خدا کے بندہ نے دی ہے کہ پانی کے بڑے جہازوں کی ہزاروں ٹن لاکھوں ٹن جہاز لیکن جن کو جو ہے موڑنے کے لیے جو مانچی ہے مانچی جو ہے وہ چھوٹی سی پتوار سے چاہے سمندر کتنا بھی گہرا ہوں ہوایں چلتی ہوں تفان آتے ہوں تو اس کا کنٹرول جو ہے اس کی مومنٹ یا دائیں بائیں جو کرنا ہے وہ چھوٹی سی پتوار سے کرتے ہیں اور اتنے بڑی جانوں کو بچانے کا کام بھی اس پتوار سے لیا جا سکتا ہے اور لیا جاتا ہے سو خدا کا کلام اس بات پر ہمیں لے کر آنا چاہ رہا ہے کہ جب تم اتنے بڑے گھوڑوں کو اپنے ہاتھ میں کر لیتے ہو جہاز کو اپنے ہاتھ میں کر لیتے ہو نہ صرف اس کو بلکہ سمندر اور دریاؤں کی مچھلیوں کو بھی تم نے اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں نیشنل جیوگرافیا بغیرہ میں مچھلیوں کو لوگوں نے ایسا سکھایا ہوا ہے وہ اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے کس نے کیا ہوا ہے انسانوں نے کیا ہوا وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں جس طرح وہ ان کو ایکشن کرتے ہیں وہ کرتی ہیں وہ ان کو مجبور نہیں کرتا لیکن ان کی سکھلائی ان کا ہر ایک ایکشن جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں فٹوال بھی کھیلتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لیکن ہے وہ مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں کنٹرول کون کر رہا ہے ایک انسان سو میرے عزیزو آج جو بات یہ کہہ کر وہ ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ تم دنیا کے بہت سے کام بہت سے چیزیں کر سکتے ہو لیکن تمہاری زبان جو ہے کیا وہ کنٹرول سیلف کنٹرول ہے یا اس پر تم نے کبھی نظر کی دوسروں کو کنٹرول کر رہے ہیں ہر ایک چیز کو کنٹرول کرتے ہو لیکن اپنے بدن کی کبھی فکر کی جو تباہ اور برباد اور خدا کی حضوری سے آؤٹ ہو سکتا ہے آج جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان پر جو ہے وہ کنٹرول کر اب میں چند ایک باتیں جو تشبیحات اچھے معنوں میں بھی زبان کے لیے بیان کیا ہے اور اس کے بعد ہم بے کابو زبان اور کابو زبان کا بھی تھوڑا بہت ڈیفرنس دیکھیں گے ایوب کی کتاب پانچ میں باپ کی اکیس وی آیت میں زبان کو زبان کے کوڑے سے تشبیح دی گی یہ ایک ایسا کوڑا ہے جو انسانوں کو زخمی کرتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے کوڑا کسی گمار دی ایسی بات بولتی آیوب آیوب کی کتاب زبور کی کتاب اس کے تیسرے باپ کی اس کے چون سٹھمے باپ کی تیسری آیت میں لکھا ہے زبان کو ایک تلوار کی حصیت دی ہے کہ زبان ایک تلوار ہے جس طرح خدا کا کلام لکھے نا ایک تلوار ہے جو بند بند گودے گودے چیز اور اس طرح زبان کی وہ بات جو کہ نیگیٹیو ہوتی ہیں انسان کو چھیت دی زبور نمبر چالیس ایک سو چالیس اور اس کی تیسری آیت وہاں لکھا ہے انہوں نے اپنی زبان سامپ کی طرح تیز یرمیہ کے کتاب نوہ باپ آٹھویں آیت میں لکھا ہے ان کی زبان محلق تیر ہے ایسا تیر ہے جو کہ پھاڑ کے نکل جاتا ہے آگے سے بھی زخمی کر دیتا پیچھے سے بھی زخمی کر دیتا اس طرح کی باتیں جو ہے زبان کے بارے میں لکھ یہ سایہ کی کتاب اور اس کا پچاس باپ اور چوتھی آیت میں لکھ خدا من نے مجھ شاگرد کی زبان دی کہ میں اس کا کلام ہی بیان کرتا رہا ہوں اس کی باتیں لوگوں کو بتاتا رہا ہوں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم خدا کے پاک کلام میں سے تو دونوں قسم کی زبانیں خدا کے پاک کلام میں بلتی صرف یہ میں نے ایک یہ تو ایک ایک حوالہ دی ہے لیکن کئی حوالے آپ کو ایسے ملیں گے جو ایک نام اقول زبان کے بھی ہیں اور ایک اچھی زبان کے بھی حوالے آپ کو مل جائیں گے لیکن آج کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے کس طرح جب ہم دوسری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں تو اپنی زبان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے صرف اس کو اور ان باتوں کی بھی نشاندہ ہی کرنے کی ضرور ہے کہ جو ہم کرتے ہیں نمبر ون بے قابوس زبان جو ہے وہ ایک نہائیت مولک ہے وہ نہائیت ہی خطرناک ہے اور اس کے نقصانات بعض اوقات گھرانوں کو قبیلوں کو قوموں کو اور نیشن کو چلے جاتے ہیں آج میں فتوہ ایک دے دوں آپ نے پہلے دنوں میں سنو ہوں گے فتوے صرف زبان کی بات تھی نا زبان سے بولا گیا کروڑوں عربوں کا نقصان ہو آپ لوگوں کو اکسار رہے ہیں آپ لوگوں کو بدی کی طرف لے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو برباد کرنے کے چکر میں ہیں آپ خدا کی مخالفت کر رہے ہیں ایسی مخالفت آپ کو پتہ کے بہت سے ایسے واقعی ہمارے پاس بائبل میں ہیں لیکن ہم ٹائم بچائیں کہ زیادہ واقعات نہیں رہیں گے اور ان کے بارے میں سولہ باب کی ستائیس میں آیت میں دیکھئے امثال سولہ باب ستائیس میں آیت لکھا خبیس آدمی شرارت کو کھوڑ کر نکالتا ہے کیا لکھا خبیس آدمی شرارت کو کھوڑ کر نکالتا ہے اور اس کے لبوں میں گویا جلانے والی وہی بات کہہ رہا جو یاکوب خدا کے بندہ نے کہا کہ زبان ایک آگ ہے اب یہ آگ موسیٰ کے ٹائم پر بھی لگی گنتی کی کتاب میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں پوری قوم کو اکسایا گیا جیسے آج لوگ اکساتے ہیں بادشاں کے خلاف ادھر موسیٰ اور حارون کے خلاف انہیں بڑھکایا گیا اور وہ شکایات کرنے لگے کہ ہمیں تو کس ملک ملیا تو بیابان میں ہمیں ہلاک کرنے کے لئے لے کر آیا تو اب بڑا بن بیٹھا ہے ہم پر حکمران ہو گیا ہے اور تو نے جو ہے ہمارا حق مار دیا ہے ہم بھی لاوی کے گھرانے سے ہیں اور ہم بھی لاوی ہیں اور موسیٰ کلام مقدس میں لکھا کہ وہ جو ہے خدا کے حضور میں جھک گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو خدا نے کیسی موت دی گنتے کی کتاب میں تھوڑا سا ہم اس کو پڑھیں گے زیادہ نہیں پڑھنا ہے لیکن آپ کو پتہ چلے کہ شرارت کا انجام کیا ہے شرارتی لوگوں کی جو ہے وہ زندگی کیا ہے کورا بن اظہار بن کہاد بن لاوی نے بنی روبن میں سے یہ شخص لیڈر ان کا دھائی سو بندوں کو اس نے تیار کیا یہ لاوی لوگ تھے اپنے ہی بھائیوں پر زہر اگلنا شروع کر دیا شرارت کھو دنا شروع کی غلطیاں نکالنا شروع کی اور ان پر تومتیں لگانا شروع کی اور آگے جا کے لکھے اگر آپ پورا باب پڑھیں تو وہاں بر چوتھی آدم لکھا ہے موسیٰ یہ سن کر مو کے بل گرا خدا کے حضور میں گر گیا پھر اس نے کورا اور اس کے کل فریق سے کہا کل صبح خدا من دکھا دیکھا کہ کون اس کا اور کون مقدس ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے جو کہانت کا عدہ چاہتے تھے حسن اور جیلسی یہ سب بے کابوس زبان کے زمرے میں آتی ہیں ایسی زبان جو اپنے رائٹ کو لینے کے لیے شاید پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتے ہیں چھوڑ دو خدا پہ اور آپ نے ان کا انجام دیکھا ان کا انجام یہ ہوا کہ زمین پڑ گئی اور ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم میں ایک ہی لمحے میں سب کو آگ میں بسم گر دیا گیا سچی زبان والے ہمیشہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے جس طرح خدا نہیں چاہتا لیکن اس نے کہا تو قوم کو پیچھے ہٹ جائیں وہ پیچھے ہٹ گئے صرف یہ ڈائیسٹو بندے جب سامنے آئے تو لکھا ان کو بسم کر دیا جو بڑے لیڈر بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے سو میرے عزیزو خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی کرخص زبان اور اپنی اس ساری حرکات کو جو کہ صرف ہم اپنے فائدے اور اپنے گھرانے کے فائدے کے لئے کر رہے ہیں اسے قربان کر دیں بلکہ اپنی زبان سے دوسروں کو فائدہ پوچھائیں دوسری بات جو کابو زبان ہے میں نے اور بھی سب شارٹ کر دی صرف کابو ایک ایک حوالہ میں دے رہا ہوں کابو زبان جو ہے خوبصورت کمیٹڈ کابو والی زبان ایسی زبان کہ آپ کی ہر بات کی لوگ تائد کرے لوگ برکت پائیں جس طرح یہ سنے بھی پالوس نے کہ تمہارا کلام پر فضل و نمکین ہو تاکہ سننے والوں پر برکت آئیں اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں اندر محبت کی زبان ہو ایسی زبان ہو جس سے سننے والے خوش ہوں جی کو پسند آئے موٹیویشن موٹیویٹ کریں لوگوں کو خوصلہ وزائی کی باتیں آج دنیا میں سب نیگیٹیو بات ہیں اس کی چگلی اس کی برائی اس کی غیبت گھروں میں دیکھ لو بزاروں میں دیکھ لو کہاں پر بھی دیکھ لو آپ کو کہیں بھی کسی کی تعریف کرتے ہوئے شاید کم لوگ نظر آتے ہوں موٹیویشن بلکل ختم ہو رہی آستہ آستہ کہ لوگ مجھ سے آگے نہ چلے جائے اس کے کئی وہ ہیں موٹیویشن کی آپ کسی کو موٹیویٹ نہیں کرتے کسی کو بھارتے نہیں اچھے کام کے لیے موٹیویشن ایسی زبان جو موٹیویٹ کرے سلیمان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حکمت کو سننے کے لیے اس کی زبان سے جو باتیں نکلتی تھی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ قومیں اس کے پاس چل کے آتے تھے کون شخص ہے دیکھے تو صحیح جس نے یہ زبان کے بارے باتیں لکھے اس ہی سننے کے لیے لوگ آتے تھے کہ کیسا شخص صحیح ہے اور اس کی حکمت کو اگر آپ سلاتین کے کتاب چوتھا باپ پڑھیں چوتھے باپ سے لے دسمے باپ تک پہلا سلاتین چوتھے باپ سے لے دسمے باپ تک پڑھے ہیں تو وہاں پر دنیا اس کی حکمت کو سننے کے لیے آتی تھی اور آپ میں نے جب وہ رویہ کو دیکھا اس کے رویہ کی کیا کہتے ہیں جب اس کو بتایا کہ اس کے معنی کیا ہیں تو بولا میرے میں کوئی لیاقت نہیں پیچھے جو رویہ سمجھانے والا مجھے یا جو کچھ تنہ دیکھ ہے وہ خدا ہے تو اچھی زبان کے پیچھے خدا کی زبان ہوتی تمنیوں بھلے خدا کا روح جو تمہیں اندر برسا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سلمان نے خدا سے حکمت مانگی دنائی مانگی خدا کی طرف سے اس کے اندر حکمت آئی دنائی آئی اور اس دنائی کو لوگ سننے کی سبا کی ملکہ بھی اس کے پاس آئی کتنا سونا کیا کچھ لے کر آئی کہ میں دیکھوں تو صحیح نیگیٹیف باتیں نہیں انکرجن باتیں ارے خادموں کے وسیلہ سے دینداروں کے وسیلہ سے نیگیٹیف نہیں انکرجن باتیں نکلنی چاہیے تنقیدی باتیں نہیں جہاں تنقید ہو وہاں اس کو ٹرن کر کے اس کو اچھائی سے بیان کریں اس کو ایسا بیان کریں کہ اگلی کا دل نہ ٹوٹے بے دل نہ ہو جائے آپ کر کے دیشیں وہ آپ کا گرویتہ ہو جائے گا آپ کو بولے کہ واقعی یا تو نے مجھے تسلی دی ہے ایک واقعی بڑا زبردست جو ہے مطی کی انجھیل میں وہاں پر بڑی خوبصورت بات جو ہے خدا انجھیل سمسی نے کہی مطی کی انجھیل پندر میں باب میں ایک عورت کا ذکر ہے جو کنانی عورت ہے اور اس کی بیٹی جو ہے اس کے اندر بدرو ہے بڑی پریشان ہے بہت ہی زیادہ غم غین ہے بار بار خدا ون یہ سمسی کے پاس آ جاتی ہے پندرہ باب کی اکیسویں آیت میں لکھا ہے پہلی مرتبہ جب وہ آئی خدا ون کے پاس سنیے غور سے بات بتانا چاہ رہا رہا ہوں موٹی ویشن یا ایک نیگیٹیو چیز کو پازیٹیو کیسے آپ نے جواب دینا ہے وہاں پر جب آئی تو جب خدا ون کے پاس آئی تو خدا ون نے اس کی بات ہی نہیں سنی آگے چلے خدا ون کو سن تو لی ہو گی لیکن چیک کر رہا ہے خدا ون اس کو لیکن پھر وہاں سے نکل کر سور اور سیدہ کے علاقے میں روانہ ہو اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سردوں سے نکلی اور پکار کر کہنے اے خدا ون ابن دعوت مجھ پر رہیم کر ایک بدرو میری بیٹی کو بہت تعدادی مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا یسو کے بارے میں لیکھا اس نے کچھ جواب ہی نہیں دیا یعنی اس کی سنی نہیں پھر دوسری مرتبہ گئی شاگردوں کے پاس شاگردوں کو کہا سنی آگے کہہ لکھا مگر اس نے اسے جواب نہ دیا اور اس کے شاگردوں اس کے پاس آگر گھر یہ ارز کیا کہ اسے رخصت کر دیں کیونکہ یہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے شاگردوں نے شفارش کی یہ چلاتی ہے یسو کے پاس سنی نہ شاگردوں نے چلاتی ہے یسو مسی نے کیا کہ اس نے جواب میں کہ میں اسرائیل کے گھنانے کی کھوئی بیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا مگر اس نے اسے سجدہ کر کہا آئے خدا میری مدد کر اس نے جواب میں کہ لڑکوں کی روٹی خط کو ڈال دینا اچھا دل میں چوبنے مالی بات ہے کتوں کو ڈال دینا اچھی ہے اصل میں بہت سے لوگ کنفیوز ہیں یہ کتے وہ نہیں جو بار آوارہ پھرتے ہیں یہ وہ ہی کتے تھے چھوٹے چھوٹے کتے ہوتے جو لوگ گھروں میں پالتے تھے خداون نے ایک مثال تھے کہ کنانیوں کو جو ہیں گھر قوموں کو جو سمجھتے ہیں یوڈی لوگ یسو نے بھی پازیٹیو میں اس کو کہا نیگیٹیو نہیں کہا پہلے دسترخان بچھا ہوا ہے وہ کھا لیں تو جو گھر کے لوگ کتے ہوتے ہیں وہ روٹی کتے کھا لیں گے اس اس سنس میں خداون نے کہا لیکن آفٹر آل جب ایک عام آدمی سنے گا تو یہ ہے لیکن اس عورت کی پازیٹیو سوچ گیا اس نے خداون کو یہ نکھا کہ چھی کہ میں چلی جاتا ہوں کچھ کیوں یا کچھ موڈ بنا لی کیا کہ آئے خداون کتے بھی تیری میں اس سے گیرے بے ٹکڑوں کو نیگیٹیو چیز کو پازیٹیو بنا لی آپ کی جواب جو اگر پازیٹیو ہو جائیں گے نیگیٹیو جواب کو بھی پازیٹیو لی اگر تنک کر کر کے آپ دیں گے یقین کیجئے خداون کے دنگ رہے گے عورت کے جواب سے خداون تو جانتے تھے کہ ایسا ایمان اسرائیل کا بھی نہیں ہے اس نے سب دکھانا تھا اپنے شاگرزوں کو دیکھ لو یہ عورت کتنی پوزیٹیو ہے یہ عورت کتنی ایماندار ہے اس کی زبان سے کوئی نگیتیب بات نہ نکلی میرے خلاف اس نے بات نہ کئی لوگوں نے مسیح کے خلاف باتیں کی اگر تو خدا کا بیٹا ہے نیچے اتر نگیتی بات ہے لیکن اس عورت نے کہا وہاں پر لکھایا کہ اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداون میری مدد کر اور کہا اس نے کہا خداون کتے بھی ان ٹکڑوں میں سکھاتے جو مالکوں کی یہ وہی کتے ہیں جو انہوں نے پا لے رہے ٹھیک ہے اور لکھا ہے اس پر یسو نے اسے کہا اے عورت تیرا ایمان جیسا تُو چاہتی تیرے لی بیسا ہی ہو اور اس کی بیٹی اسی شفا پر میرے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بہت سی ایسی باتوں کا یاد رکھئے بے کابوس زبان کا بھی اثر ہوتا ہے جو کہ بربادی کا اثر ہے گھر بے جا کے پڑھ لیجئے کہ بارہ باپ اٹھارمی آیت امسال اور دس باپ انیس بی آیت امسال ان کا اور جو ہیں بے کابوس زبان کا اثر ہمارے بچوں پر بھی ہوتا ہے جس جگہ ہم کام کرتے ہیں جو ہم گھر میں الفاظ بولتے بچے بھی سیکھتے ہیں وہ ہی ادا کریں گے ہمارے بچے بھی بولیں جس طرح کی لینگویج ابیوز لینگویج ہوگی بچے بھی بولیں گے اس کا اثر ہوتا ہے زبان کا اثر ہوتا ہے ہوتا ہے کس کا جو بے کابوس زبان ہو اسی طرح جو کابوس زبان ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے جیسے جیسے میں نے بتا شاگرد کی زبان جب خدا نے شاگرد کی زبان دے دی تو پھر وہ انجیل کی منادی کرتے پھرے اور خدا ان کے نام کو تو اثر ہے اثر ہے نتائج یہ نکلتے ہیں نتائج یہ نکلتے ہیں دونوں زبانوں کے جب آپ اچھی باتیں کہیں گے تو آپ کا دل بھی خوش ہو گا آپ اپنے موں کے جواب سے بسرور ہو جائیں گے بام مو کا بات اہمی اون پناگ نہیں وہ کرنی ہیں